ارے یہ کیا ہے یہ تو مجھے کوئی قیمتی چیز لگ رہی ہے اس طرح کرتا ہوں کہ سنار کو دکھا کے آتا ہوں ارے چھوٹے ادھر آؤ دکان کے خیال رکھو اے میں تو مالا مال ہو گیا یہ تو بڑا قیمتی خزانہ ہے اس طرح کرتا ہوں جاتا ہوں سنار کے پاس اور اس کو جا کے بیچ آتا ہوں ارے اس کو بیچ کے تو میں مالا مال ہو جاؤں گا گاڑیا لوں گا بنگلے لوں گا ابھی جاتا ہوں سنار کے پاس اس کو جا کے بیچ آتا ہوں سنار کی دکان ہے نا اس کا سنار بہت اچھا ہے اس طرح کرتا ہوں یہ نا اسی بھی بیچ دیتا ہوں اسلام علیکم سنار صاحب والیکم سلام جلدی بتو کیا کام ہے کمینے یہ کیا طریقہ ہے تیرا کس نمبر سے بات کرنے کا بس میں جا رہا ہوں روک بھائی روک یار تو تو نراز ہو گیا یار سنار بھائی اس نک کو چیک کرو اس کو میں نے بیچنا تھا ارے یار یہ تو مجھے کوئی قیمتی نک لگ رہا ہے یار سنار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کے پاس دو نمبر چیز لائے ہوں اس کی قیمت لگا ہو جلدی جلدی ہائی جان یہ ویسے آپ کو قیمتی نک کہاں سے ملے چوری اوری تو نہیں کیا نہیں سنار صاحب آپ کو میں شکل سے چور لگتا ہوں یہ مجھے دادے نے دیا تھا تو ابھی مجھے کچھ پیسو کی ضرورت تھی اس لئے اس کو میں بیچنا چاہ رہا ہوں بھائی جان یہ قیمتی چیز ہے میں چیک کرتا ہوں پھر آپ کو ریڈ بتاتا ہوں اے سنار صاحب اس طرح نہ ہو میرے نک کو تو تبدیل کر لے یہ اوریجنل نک ہے رک جا بھائی جان ابھی چیک کرنے دو ارے اس پہ تو ملے کفل کا نام لکھا ہے مجھے لگتا ہے اس نے چوری کیا ابھی ملے کفل کو بتاتا ہوں بھائی جان میرے ایک دوست ہے وہ اس ہی رہے گا بڑا ہی اچھا ریڈ لگا ہے اس کے پاس چلتے ہیں کہ سنار صاحب چلو بڑا خوش ہو رہا ہے ابھی تجھ پتہ چلے گا ارے مزدور ہو اس بار ہم نے گنے سے دو کروڑ پرافٹ کیا ہے جی جی صاحب مجھے بھی پتہ ہے اس دفعہ مجھے کتنا پرافٹ ملنا ہی مجھے بھی تو بتائیں نا آپ مل جائے گا مل جائے گا تجھے پتہ تو ہے ملوالے دو مہینوں بعد پیسے دیتے ہیں صاحب جی آپ بہت اچھی ہو بہت زبردست ویلڈن السلام علیکم والیکم سلام سنارے تو کدھر آ گیا ملک صاحب آپ کے لئے آج بہت بڑی خوش خبری ہے وہ کیسے مزدور ہو آئی تو ہمارے لئے بہت اچھا دن ہے یہ دیکھو نگ اس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے یہ جو چور ہے نا یہ مجھ پر بیچ نہیں آ گیا تھا ارے نہیں ملک صاحب یہ سنارہ جھوٹ بول رہا ہے یہ ناگ تو مجھے دادا نے دیا تھا ایک منٹ صبر کر میں چیک کرتا ہوں ارے سنارے مجھے دیکھا ناگ یار یہ تو میرا ناگ ہے سائج سائج بتا یہ ناگ آپ نے کس لئے لیا ہے یار اس طرح کرتا ہوں ملک صاحب کو سچ سچ بتا دیتا ہوں ارے ملک صاحب میں آپ کو سچ سچ بتاتا ہوں میں مچھلی کو بنا رہا تھا اصل میں میں ہوں مچھیرہ مچھلی کو کٹ رہا تھا یہ مجھے اس کے پیٹ سے ملے ہاں ہاں سنارے یہ بندہ سچ بول رہا ہے یہ ناگ دو مہینے پہلے مجھ سے ایک نیر میں گر گیا تھا میں مچھلیاں پکڑنے گیا تھا جی ملک صاحب مجھے یہ مچھلی کے پیٹ سے ہی ملے ابھی اللہ جانے آپ کا کہاں گرا تھا ارے مزدور وہ جو پوشے میں ہمارے دو قلعے زمین کے نہیں پڑے ہوئے وہ اس بندے کے نام کر دو شکریہ ملک صاحب مہربانی 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 مہربانی